جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے کہتا ہے ہرے تیرا یہ عمل مبارک ہو تُو نے فجر کی نماز پڑھی اب تُو اپنے رب کی امان میں آ گیا رب کی حفاظت میں آ گیا اب وہ رب سارا دن تیری حفاظت کرے گا ہر ایک شر سے تجھے محفوظ رکھے گا اللہ حافظ دنیاوی معاملات میں ہمیں کتنی حفاظت کا فکر ہوتا ہے ہر ایک چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں حتیٰ کہ بساوقات کہیں جانو تو گاڑی سٹارٹ کر کے پھر اُتر کے دیکھتے ہیں تالہ صحیح لگا ہے نہیں لگا لاکھ لگا ہے نہیں لگایا دکان بند کر کے بائیک کے اوپر بیٹھ کے پھر اُتر کے دکاندار جاتا ہے بھئی کہیں ایک تالہ کھلا تو نہیں رہ گیا یعنی دکان کی فکر ہے مکان کی فکر ہے لیکن اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے یہ ایمان کی فکر کب ہو گئی جس وقت بندہ رب کے لیے نماز پڑھنا شروع کرے گا یہ نماز ایسی ہے بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتی ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے جس بندے کی نماز صحیح ہے اس کے سارے معاملات صحیح ہیں اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کے باقی معاملات بھی حضورے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے بساقات اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز ابھی صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو ٹھیک کرے اور پہلا صفحہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کا اس میں ایمان کی سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ نماز یہ فرمائے فرمایا وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں پہلا کام ان کا فرمائے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے نماز قائم کرتے ہیں سب پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں کون لوگ ایمان والے تو گویا ایمان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے نماز ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی ایک نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا کیوں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے تو سب سے پہلی چیز کلمے کے بعد جو مسلمانوں پہ فرض کی گئی وہ کیا ہے نماز ہے اور فرمایا قل قیامت کا دن ہوگا جس وقت سارے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اب قبر سے اٹھے سب سے پہلا حکم جو میدانِ محشر میں رب کی طرف سے ہوگا فرمایا فرمایا اللہ فرمائیں گے آج سارے سجدہ کرونا ساکھ کی تجلی ہوگی اس دن وہی سجدہ کرسکے گا جو دنیا میں نماز پڑھا کرتا تھا جو دنیا میں سجدہ کیا کرتا تھا وہ جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے نہیں جکتا تھا آج خاشیتا اب سارہم ترحک ہم ذلہ آج اس کے اوپر ذلت چاہی ہوئی ہوگی اس کی نگاہیں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوگی تو قیامت والے دن کامیابی کے لیے جو عمل کام آئے گا اور جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے وہ کیا ہے نماز ہے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا اس دن جناب سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سارے لوگ میدانِ محشر میں جمع ہوں گے یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو آپ اپنے امتیوں کو آپ اپنے ماننے والوں کو کیسے پہچانیں گے یہ میرا غلام ہے یہ میرا امتی ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے وہ نشانی کیا ہیں کس طرح آپ سمجھیں گے یہ میرا غلام ہے فرمایا قیامت والے دن میرا جو امتی ہوگا وہ میدانِ محشر میں آئے گا اس کے وضو کے اعزاء چمک رہے ہوں گے وضو کے اعزاء چمک رہے ہوں گے میں محمد دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے اور چمکیں گے اسی کے جو وضو کرے گا اور جو وضو کرتا ہے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے آرام سے تسلی سے وضو کرتا ہے پورا وضو مکمل کرتا ہے تو اللہ اس کے وضو کے اعزاء دونے کی وجہ سے سارے گنہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جس وقت وہ بندہ وضو کرنے کے بعد پڑتا ہے فرمایا بوضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اور دعا پڑتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے یعنی وضو اتنا عالی عمل ہے کہ کیا ابھی صرف وضو ہے دعا پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں اس نے میری رضا کے لئے وضو کیا اس نے سردی برداشت کی تھنڈا پانی برداشت کیا ہرے فرشتوں اس نے وضو کر لیا ہے اب نماز کے لئے تیاری کی ہے میں اللہ اس سے اتنا راضی ہوں کہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھولنے کا حکم دیتا ہوں آٹھوں دروازے کھول دو اس کے لئے کہ آؤں اس نے تیاری کر لیا اب مجھے راضی کرے گا نماز پڑے گا وہ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آیا ایک ایک قدم پہ اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اللہ رب العزت ایک گناہ محب فرماتا ہے جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے جس وقت یہ بندہ مسجد میں آتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی غرض سے فرمائے مسجد کے گیڑ پہ آیا دیکھا جماعت تو ہو چکی ہے ٹائم تبدیل تھا یا کسی وجہ سے غلط فہمی سے اب جماعت سے نماز ہو چکی ہے لیٹ پہنچا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتو اس نے بڑی محنت کی ہے مجھے راضی کرنے کے لئے کاروبار چھوڑا گربار چھوڑا ساری چیزیں چھوڑی اب چھوڑنے کے بعد میرے در پہ آ گیا ہے نا اب اس کو جماعت کے سواب سے محروم نہ کرو جن لوگوں نے جماعت سے نماز پڑی انہیں بھی پورا پورا عجر اور اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا عجر میں اللہ عطا کروں گا صرف آنے پہ اللہ عجر عطا کرے گا تو جس وقت ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھے گا پھر رب کتنا راضی ہوگا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ پڑھا خوش نصیب ہے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے حضورہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے یہ بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس کا یہ عمل اتنا اللہ کو پیارہ لگتا ہے اللہ اپنے فرشتوں میں تفاخر کے انداز میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ ہر پر عزت فخر کرتے ہیں دیکھو نا میرا بندہ سب سے جو پیاری اس کی چیز ہے پشانی کسی آور کے سامنے نہیں جو کہتا میرے سامنے جو کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا اور جو نماز نہیں پڑھتا نماز کو اہمیت نہیں دیتا اللہ اکبر اس کے لئے اللہ نے فرمایا فرمایا وہ بندہ جو نماز کے لئے نہیں آتا میرے ذکر کے لئے اسے بلایا جاتا ہے مسجد سے پانچ وقت ازان کی آواز آتی ہے حیال السلا آجاؤنا نماز کے لئے حیال الفلا آجاؤ کامیابی کے لئے کامیابی ادھر ادھر ڈھوڑنے والو آؤ اللہ کی رضا میں کامیابی ہے فرمایا اس کامیابی کے لئے جب بلایا جاتا ہے یہ بندہ نہیں آتا میں اللہ رب العزت کیا کرتا ہوں فرمایا فرمایا میری یاد سے نماز سے روگردانی کرنے والے کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں آج پورے پاکستان کی معیشت تنگ ہو چکی ہر بندہ رو رہا ہے رونے کی بنیادی وجہ کیا ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیا اللہ کا در چھوڑ کے در در پہ ٹھوک رکھا رہے ہیں جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری معیشت کو تنگ کر دیا ہر بندہ کمارا ہے نوکری کے پیچھے پھر رہا ہے ہر بندہ کاروار کے پیچھے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں لیکن پوری نہیں پڑتی معیشت تنگ ہو گئی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کے در پہ جو گناہ چھوڑ دیا ہے اللہ نے میری روزی کے اندر سے برکت اٹھا دی ہیں اور جو نماز پڑھنے والے ہیں آپ اگر سروے کر لیں پورے پاکستان کا تو جو مولوی حضرات ہیں ان کی تنہا آپ دیکھیں تو بہت کام میں بہت بڑی کمیٹی اچھی ہے ما شاء اللہ تو بیس سے پچیس ہزار کے درمیان تنہا ہوگی مولوی صاحب ہوگی لیکن مولوی صاحب سے آپ پوچھیں حالات کیسے ہیں جی گزارہ کیسے ہو رہا ہے کہے گا جی الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے کیوں پانچ وقت وہ اللہ رب العزت کے حضور جکتا ہے دوسروں کو بھی ازان دے کے بلاتا ہے اللہ نے اس کے تھوڑے میں برکت ڈال دی ہے اور عام آدمی سے پوچھیں تو لاکوں میں تنہا ہے لیکن پریشانی ڈیپریشن خرچیں گورے نہیں ہوتے تمہیں ربائیوں اور دوستو سب سے بنیادی وجہ کیا ہے اللہ فرماتے وَمَنْ آرَدَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَةً ذَنْكَا فرمایا وہ جو نماز سے راز کرتا ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے میں اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ حُبَر فرمایا آجاؤنا میں تمہیں بتاؤں جو اللہ کے ذکر سے مو موڑے گا اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ فَوْلَائِكَ هُو الْخَاسِرُونَ فرمایا وہ نقصان میں جائے گا خسارے میں جائے گا ساری دنیا مل کے اس کا خسارہ پورا نہیں کر سکتی جس نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی اور کمیاب کون ہے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق و پکی بات ہے حیال الفلاہ کی صدا سن کے مسجد میں آنے والا نماز پڑھنے والا فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فرمایا حبوبِ سبحانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں بندہ کہتے ہیں کاروبار سے فرصت نہیں فلا کام سے فرصت نہیں فلا کام سے فرصت نہیں مجھے وقت نہیں ملتا فرمایا پانچے نماز کی پابندی تم کر لو اللہ تمہارے وقت میں برکت ڈال دے گا فرمایا یہ جو وقت نہیں ملتا کہتے ہیں مسروفیت وہ دے پانچ وقت اللہ کو دے دو پانچ وقت جب اللہ کے سامنے آکے جھکو گے اللہ دن رات میں اتنی برکت دے گا تمہارے آرام بھی پورے ہوں گے سب وہ جن کو تم ٹائم دینا چاہتے ہو ٹائم بھی مل جائے گا کیوں اس میں برکت ہو جائے گی اور جو بندہ نماز نہیں پڑتا قرآن پڑے رب کا رب نے کموں پہ سات سو مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا جنتیوں کا توسیوں کا دونوں کا اللہ فرماتے ہیں فی جناتی یتساءلونا ان المجرمین فرماتے ہیں جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں چلے گئے اب اللہ رب العزت جنتیوں کو دوزیوں کا سارا منظر دکھائیں گے اب یہ جنتی جنت میں بیٹھ کے شیشے گویا سامنے لگے ہوئے ہیں سامنے نظر آ رہا ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے رشتے داروں کو اپنے محلے داروں کو اپنے عزیز و اقربا کو اب یہ پوچھتے ہیں فی جنتی یتساءلونا ان المجرمین ما صلقكم فی سفر ارے تم تو میرے رشتے دار تھے محلے دار تھے پڑوسی تھے تم یہاں کیسے چلے گئے میں تو تمہیں مسلمان سمجھتا تھا تم تو مسلمان کہلاتے تھے رہتے بھی ایسے ملک میں تھے جہاں سارے مسلمان تھے آج دوزخ میں کیسے چلے گئے اس وقت وہ دوز ہپکار کے کہے گا دنیا کی کوئی کتاب نہیں میں پڑھ رہا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں ما صلقكم فی سفر اب جنتی سوال کریں گے یہاں کس طرح پہنچ گیا وہ کہے گا قولو لمنکو من المسلین ہاں میں دنیا بھی زندگی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو میرے بھائیو اور دوستو آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ابلیس وہ لئی نے جس کو اللہ نے راندہ درگاہ بنایا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو ایک سجدہ کا انکار اللہ کی نظر میں اسے اس کو زلیل کر دیا اور جو بندہ صبح سے لے کے شام تک کئی سجدوں کا انکار کرتا ہے کیا اس کا رب اسے راضی ہوگا اس لئے نہ سردی دیکھے نہ گرمی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ نماز ایمان کی دلیل ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے آخری میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول ہے فرمائے السلاة السلاة میرے امتیوں میرے غلاموں نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا اور بڑا ہی وہ خوشنصیب انسان ہے جو پانچ وقت اپنے رب کے سامنے آکے جگتا ہے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خوشیون فرمائے تکی تھکی بات ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا جو مؤمن وہ کامیاب یا اللہ کون سے مؤمنوں کی کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں فرمائے الذینہم فی صلاتہم خوشیون جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں نماز پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو پانچ وقت باجمارت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ صلتے پڑھنے کی